سبسکرائب کیا چینل یعنی کہ درویش کی طرح بغیر کسی خواہش کے اسے روپے پیسے کی ضرورت بھی کیا ایک دوست کو کھانے پر مدد کیا دعوت کا وقت آیا تو مہمان عزیز کیلئے ڈیوڑی میں چٹائی بچھا دی پھر اندر سکرکاوی میں چنے کی دال کا سالن اور تباق میں روٹیا لے آئے اسے محبت سے بٹھایا اور میز بانی کا حق ادا کر دیا یعنی اپنے ایک دوست کو جب انہوں نے مطور مہمان ملایا تھا تو ڈیوڑی پر چٹائی بچھا کر اندر بٹھایا پھر رکاوی میں چنے کی دال کا سالن اور تباق میں روٹیا لے کر آئے اسے محبت سے بٹھایا کھلایا میز بانی کا حق ادا کیا لباس کی طرف سے وہ ہمیشہ بے پروا رہے بیگم نے جو کپڑے دے دیئے انہوں نے تابلہ تعمل پہن لیئے یعنی لباس کوئی احتمام نہیں کیا کرتے تھے جو ان کی بیگم دیتی تھی وہی پہن لیتے تھے وہ ان کے کپڑے خود ہی سیتی تھی خود ہی دھوتی تھی مولانا کو افسوس تھا کہ شیروانی درزی سے سلوانی پڑتی ہے یعنی مولانا حسد مہانی کو اس بات کا افسوس تھا کہ ان کی بیگم شیروانی نہیں سی سکتی بیگم سے ذکر کیا تو انہوں نے کسی درزی سے شیروانی کے طرح سیکھ لی اور درزی کا خصہ ہی پاک ہو گیا یعنی مولانا حسرت مہانی کی بیگم بھی انہی کی طرح تھی بہت زیادہ خوددار جب کالج کے اساتحظہ اور طلبہ نے حسرت کے سوہدیشی سٹور کا بائیکارٹ کیا تو وہ ذرابی حراسانہ ہوئے بولے ہمارا خرچ ہی کتنا ہے جو فکر مند ہو ملازم رکھنے کی تو حالات نے کبھی اجازت ہی نہ دی قرائے کے جس مکان میں رہتے تھے اس میں نل نہیں تھا اب دیکھئے سوہدیشی سٹور کا جب طلبہ اور اساتحظہ بائیکارٹ کر رہے تھے تو مولانا نے کہا کہ ہمارا خرج بہت کم ہے ملازمت ہم رکھتے نہیں مکان جو ہے اس میں نل نہیں ہے مکان کے سامنے سڑک کے سپار پانی کا نلکہ ہے وہاں سے ہم پانی بھر لیتے ہیں حسرت پائچے چڑھا کر بالٹیا بھر بھر کے لاتے اور دن بھر کی ضرورت کے لیے گھڑوں میں پانی بھر لیتے کوئی اس کام میں مدد کرنا چاہتا تو سختی سے انکار کر دیتے تھے اب دیکھیں یہ جو صفات ہے یہ کسی نیک اور کامل آدمی کی صفات ہوتی ہے آزادی کے بعد پارلیمنٹ کے ممبر ہوئے تو اجلاس میں شرکت کیلئے دہلی کے اسٹیشن پر تھرڈ کلاس کمپارٹمنٹ سے اس چان سے اترتے کیک تکیہ پھٹی ہوئی درری میں لپٹا رسی سے بندہ دہانی بغل میں ہے اور بائیں ہاتھ میں لوٹا اسٹیشن سے نکل کر پاپ آیادہ نئی دہلی کی جمع جامع مزید میں جا پہنچے یہیں کی قیامگاہ تھی جس غریب ممبر آف پارلیمنٹ کو بھٹی کے نام پر ایک پیسہ وصول نہ کرنا ہو وہ یہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا یعنی ان کا آزادی کے بعد جب ممبر آف پارلیمنٹ ہوئے تو اجلاس کی شرکت کیلئے دہلی اسٹیشن کے تھرڈ کلاس کمپارٹمنٹ سے اترتے ہاتھ میں کیا ہوتا ایک تکیہ بھٹی ہوئی درری رسی سے بندہ دہانی بغل میں بائے ہاتھ میں لوٹا ہوتا اور سٹیشن سے پیدہ لی پیا پا پیا یعنی کہ پیدہ لی کہاں چلے جاتے نئی دیلی کی مسجد میں چلے جاتے جس اب دیکھئے جس غریب ممبر پارلیمنٹ کے بھٹی کے یعنی بھٹی کیا ہے یہ جو ڈی اے ڈی اے ڈی اے سالانس ہوتا ہے تو وہ اس کی لئے لفظ استعمال کیا جاتا ہے بھٹا تو وہ لینے سے انکار کر دیتے حسرت شاعر تھے حسن پرست تھے اور اخلاص کے پیکر یعنی کہ وہ بالکل بھی ڈرتے نہیں تھے حسن پرست تھے یعنی کہ حسن کی تعریف کرتے تھے اخلاص کے پیکر تھے یعنی کہ وہ سراپہ خلوص سے بھرے ہوئے تھے جس سے ایک بار ملاقات ہو گئی اسے ہمیشہ محبت سے یاد کیا وہ ایک زندہ دل عاشق مزاج انسان تھے مگر یہ سب عہد شباب کی باتیں ہیں عہد شباب یعنی جوانی کی باتیں تو عاشق مزاج بھی تھے اور بہت ملنسار بھی تھے انہوں نے جسے ٹوٹ کر چاہا وہ تھی ان کی بیگم نشات النیسہ کہا کرتے تھے کہ زلائخہ کاملہ اور نشات نہ ہوتی تو عبو القلام جوہرلال اور حسرت بھی نہ ہوتے اب دیکھئے یہ زلائخہ مولانا عبو القلام آزاد کی بیوی کا نام ہے کاملہ نہرو یہ جوہرلال نہرو کی بیوی کا نام ہے اور نشات النیسہ مولانا حسرت مہانی کی بیگم کا نام ہے حسرت کو اپنے وطن سے جو عشق تھا اور اس کی آزادی کے لیے ان کی دل میں جو بیت پناہ تڑپ تھی اس کے طرف عشاء کچھ اشارے اوپر کیے جا چکے ہیں یعنی وہ اپنے ملک سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے ملک کی خاطر جیل تو ہزاروں لوگ گئے لیکن مہان لوگوں نے جس طرح کی زندگی گزاری اس سے ہم ناواقف ہیں ناواقف نہیں مثلا جیل میں مولانا آزاد اور ان کے رفعہ کے شب وہ روز کیا تھے غوار خاطر کے خطوط سے اس کا ہمیں علم ہو چکا ہے اب سنیے حسرت کا حال خود ان کی زبانی جیل پہنچے جیل پہنچتے ہیں ایک لنگوٹ جانگیا کورتا ایک ٹوپی پہننے کے لیے ٹاٹ کا ٹکڑا بچھانے کے لیے ایک کمبل اڑنے کے لیے ملا ایک خد آہنی بڑا ایک چھوٹا ضروریات رفعہ کو رفعہ کرنے کی آستے مرحمت ہوا پھر مجھے علابہ جیل منتخل کیا گیا جہاں خید کی ساری مدت روزانہ ایک من آٹا پیسنا پڑا اب دیکھئے اب جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی ان کا جو حال ہے تو وہ ایسا ہے کہ حسرت مہانی نے اپنی زبان میں بیان کیا ہے کہ پہنچتے ہی پہلے لنگوٹ جانگیا اور کرتا دیا گیا ایک ٹوپی دی گئی ٹاٹ کا ٹپڑا بچھانے کے لیے کمبل اڑنے کے لیے اس کے علاوہ خد آہنی یعنی ایک بڑا لوٹا لوہے کا پیالہ مرحمت فرمائے یعنی انعیت فرمائے دیا گیا اب ایک من آٹا روز پیسا کرتے ہے مشق سخنجاری چکی کی مشاقت بھی ہے مشق سخنجاری چکی کی مشاقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ ایک طرفہ تماشا یعنی عجب تماشا ہے حسرت کا تعلق گرم دل سے تھا یعنی وہ بہت ہی غصے والے تھے اہباب کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ حکومت سے شدید عداوت کا رویہ ترک نہ کر سکے اور ساری زندگی اس کا خمیازہ بھکتا یعنی وہ اپنے غصے کو عداوت کو ترک نہیں کرتے تھے اور وہ انتہا پسند گروہ سے تعلق رکھتے تھے سیول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی اور جیل جانے کا وقت آیا تو گاندی جی اور دوسرے رنوما چپچا پولیس کے ساتھ ہو لیے حسرت نے سنا تو حیران ہوئے کہ یہ کیا نافرمانی ہوئی جب پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچی تو دل میں جیل جانے کی خواہش تھی مگر از راہے اظہار نافرمانی کیلئے زمین پر آندے لیڑ گئے کہ میں تو نہیں جاتا مار پڑ رہی ہے مگر نہیں اٹھتے سپاہیوں نے گھسیٹا تو گھاس پکڑ لی آخر بہ ہزار دقیقت زبردستی لاری پر لات کر لے جائے گئے یعنی جیل جانے کی خواہش تو ہوتی تھی لیکن تشدد کا اختیار تو بلکل تشدد کا راست تو اختیار نہیں کرتے تھے لیکن زد کرتے تھے تو زد میں کیا کیا گھاس پر لیڑ گئے اب گاندی جی اور ان کے فلسفہ ادم تشدد کے وہ خائل نہ تھے یعنی وہ امن اور آشتی کے نظریے کو نظر انداز کرتے تھے جب انہوں نے فوری اور مکمل آزادی کی تجویز پیش کی تو گاندی جی اور دوسرے رہنماوں نے سمجھایا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا مگر وہ نہ مانے حسرت کی تجویز کے خلاف تخریر کرتے ہوئے گاندی جی نے کہا تھا کہ حسرت صاحب ہمیں اس پانی میں لے جانا چاہتے ہیں جس کی گہرائی کا ہمیں اندازہ نہیں یعنی مہاتمہ گاندی بھی مولانا حسرت مہانی کے اس روئے سے خوش نہیں تھے کہ انہوں نے اچانک مکمل آزادی کی تجویز پیش کر دی اور وہ اس گہرائی میں سمندر کی گہرائی میں جانا نہیں چاہتے تھے حسرت بڑے بے باق اور بلا کے صاحب گو تھے یعنی بڑی بے باقی سے بات کرتے تھے دل کی بات زبان پر لانے میں کبھی تعمل نہ ہوتا تھا جل کی بات فوری بیان کر دیتے تھے اب تعمل ہونا یعنی کہ کسی قسم کی کوئی جھجک ہو جانا اس میں کبھی کبھی ناگفتنی بات بھی زبان سے نکل جاتی تھی ناگفتنی بات یعنی جو بات کہنے کے لائق نہ ہو جس کا تعوان بہرحال انہیں بھگتنا پڑتا تھا تعوان کیا ہوتا ہے تعوان یہ جرمانہ ہوتا ہے بتا رہے سزا ایک جرمانہ بھرنا پڑتا ہے لیکن یہ کہنا غلط ہوگا ہے کہ حسرت غور و فکر کے عادی نہ تھے یعنی ان کے تدبر میں کمی تھی یعنی وہ غور و فکر کے عادی بھی تھے اور تدبر سے بھی کام لیا کرتے تھے ان کے مزاج میں ایک طرح کی جلد بازی ضرور تھی یعنی وہ جلد بازی میں کام کیا کرتے تھے وہ ہر کام جلدی کرتے تھے ان کا دماغ بھی اسی طرح تیز رفتاری سے سوچتا تھا اور جب وہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے تھے تو چونکہ مسلحت کا ان کے مزاج میں گزرنا تھا موقع محل دیکھے بغیر دل کی بات زبان پر لے آتے تھے ورنہ ان کی دور اندیشے اور فہم و فراست کے ثبوت کے ثبوت میں بہت سی دلیلیں پیش کی جا سکتی ہے یعنی وہ فہم و فراست کے حامل بھی تھے مولانا حسط محانی کو پہلی بار نئی دہلی کے ایک مسجد کے پاس الجی ہوئی بے ہنگم داڑی پچکی ہوئی ترکی ٹوپی ٹوٹی ہوئی کمانی کی اینک ملی دلی شیروانی ملی دلی بوسیدہ شیروانی کے ساتھ ایک ہاتھ میں لوٹا اٹھائے دوسرے میں رسی سے بندھا درری تکیہ سنبھالے پھٹی پھٹی باریک آواز میں بولتے دیکھا تو ایک عظیم شان دیوار ڈہیتی ہوئی نظر آئی مگر جب ان کے حالات زندگی اور کارنومت سے شنائسائی حاصل ہوئی تو اسی شکستہ دیوار کے ملبے سے ایک مینار ہے نورینی روشنی کا مونہ مینار بلند ہوتا دکھائی دیا ایسا بلند کہ آج تک تو اس کا ہمسر کوئی دوسرا مینار نظر آیا ہی نہیں امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو ملیں گے